خبر یہ ہے کہ پاکستان کے عالمی مالیاتی داروں کے ساتھ پندرہ سو ملین ڈالرز کے مالیاتی معاہدے امداد سے کرونا جیسی وبائی مرض کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی پاکستان نے تین عالمی مالیاتی داروں کے ساتھ پندرہ سو ملین ڈالرز کے مالیاتی معاہدے کیے ہیں معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی جس میں وزرعظم عمران خان بھی شریک ہوئے یہ مالیاتی معاہدے ورلڈ بینک، ایشن ترقیاتی بینک اور ایشن انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کیے گئے ہیں ایشن ترقیاتی بینک نے کرونا ایکٹیو رسپونس سپورٹ پروگرام کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ پانچ سو ملین ڈالرز کا مہدہ کیا ہے یہ جاکم حکومت پاکستان کی صحت کے نظام کو مستاقم کرنے پر خرچ ہوگی امداد سے کرونا کیس کے وبائی مرض کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی ایشن انفرسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ بھی کرونا بسے بچاؤ کے لیے امداد کی فراہمی کا مہدہ ہوا ہے بینک پاکستان کو پانچ سو ملین امریکی ڈالرز کی مالی ایانت فراہم کرے گا امداد کوویڈ نانٹین ایکٹیو رسپونس اور سپورٹ پروگرام کے لیے فراہم کی جائے گی رقم کا مقصد امراض کے براہراس اور بلواستہ اثرات کو کم کرنے میں آسانی ہوگی